اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ڈھے رہو خوشیاں دے یہاں پرزی آج پھر سے میں آپ کے لئے اید سپیشل بکرہ اید کی نا جو ہے وہ بہت ہی فیمس ریسپی لے کر آئی ہوں ہر گھر میں یہ ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے کباب جو ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہاں پرزی آپ بلکل پرفیکٹ جو ہے کباب کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نہ آپ کے کباب جو ہے نا ٹوٹیں گے بلکل پرفیکٹ جیسے آپ اس میں فرائی کرنے کے لئے پین میں ڈالیں گے ویسے ہی نکل کے آپ کے باہر کباب آئیں گے ذرہ بھی ٹوٹیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر ریسپی کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پرزی آدھا کلو میں نے لیا ہے مطن کا کیمہ تو آپ چاہے بیف کا بھی لے سکتے ہیں یہاں پر آپ چکن کا بھی کیمہ لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر بھی مطن کا کیمہ لیا ہے یہاں پر بیف اور چکن نہیں لیا یہ مطن کا کیمہ لیا ہے ہاف کے بحقے میں نے میرے کیمہ وہھ کر کے اور اس کو اچھے سے پانی بنائی تھا شوال دوسریوں میں نے ایڈا دوسریوں میں چاپ کے ہی پیس لیں �رم 1970 کے پیسٹ اور اس میں نے ایک آرحیم؟ جو بڑے سائز میں ثورت ملینڈ کر لی تھی یہاں پر تقریباً چار سے پانچ چمعیں تقریباً پانچ چمعیں ڈالیں گے دہیں کے اور یاد رکھیں دہیں آپ کباب کے اندر لازمی ڈالیں گے اس کے ساتھ کباب جو ہےنا اندر سے بہت جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں سوفٹ نرم ملائم کباب بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے دہیں یہاں پر ایک چمج کا تقریباً چھٹا حصہ میں نے ڈالا ہے لال مرچ کا کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں ایک چمج کا دوسرا حصہ نمک کا ڈالا ہے ایک چمج کا تیسرا حصہ کٹی ہوئی لال مرچ کا ڈالا ہے ایک چمج کا دوسرا حصہ جو ڈالا ہے سوکے دنیے کے پاودر کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے اس کی ایک چمج کا چھٹا حصہ ہم نے ڈالا ہے گرم مسالے کا اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سارے سپائسز ایڈ کی ہیں تو یہاں پر ایک ادت انڈا ڈالیں گے انڈا آپ مسٹ ایڈ کیجئے گا اس کا بہت اچھی بائنڈنگ ہوتی ہے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹتے یہاں پر تقریباً میں تھوڑا سا ڈالوں گے گھی اس کے جو ہے نا گھی آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس کے اندر بھی کباب میں بڑی سوفٹنس آتی ہے تو ہوئل کا بلکل بھی آپ نے یوز نہیں کرنا گھی کا ہی آپ نے یوز کرنا کیونکہ جب ہم آپ اس میں گھی ڈالیں گے اس کو آپ ریسٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ کے جو کباب کا مکسر جوڑ جائے گا اور آئل کے ساتھ جو مکسر ہے وہ جوڑتا نہیں ہے اس لیے ہمیشہ کباب کے اندر جو ہے نا وہ گھی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے کبھی بھی جو ہے نا آئل کا آپ نے یوز نہیں کرنا اور ہاتھ اچھے سے آپ نے ووش کر لینا ہے کباب بنانے سے پہلے اب یہ جو مکسر ہے نا اس کو آپ نے چمچ کے ساتھ کسی سپیچلا کے ساتھ مکس نہیں کرنا آپ نے ہاتھوں کی مدد سے ان کو اتنی اچھے سے مکس کرنا ہے کہ تاکہ یہ نہ اور زیادہ سمود ہو جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اب اس کے اندر دو چمچوانا میں بیسن کے ڈالوں گی بیسن کو میں نے اچھے سے نہ بھون لیا تھا توے کے اوپر آپ چاہیں اس میں بیسن ڈال لیں اس میں آپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں یا مکئی کا اٹھا ڈال لیں نورملی جو گھر میں اٹھا یوز ہوتا ہے آپ وہ ڈال لیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو آپ کوئی سا بھی اٹھا اس کے اندر ایڈ کر سکتے بعد یہ ہے کہ خالص جو اٹھا ہے نا وہ ہی ہونا چاہیے جیسے کوئی نورملی کسی چکی کا اٹھا ہونا چاہیے اور یہاں پر ہاتھوں کی مدد سارا کمال جو ہے نا مکسر کے بنانے کا ہوتا ہے جتنے اچھے سے آپ یہ مکسر کو سمودھ کریں گے اتنے ہی اچھے آپ کے کباب بن کر تیار ہوں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا مکسر ماشاءاللہ سے اچھی زیادہ میں نے سمودھ کر لیا آپ اس کے اندر دھنیا اور پدینہ ڈالیں گے دھنیا کے ساتھ خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے کلرفل سی چیز لگتی ہے اور پدینہ جو ہوتا ہے نا وہ حازمدار ہوتے جیسے کباب اوئل میں فرائی ہوتے ہیں تو پدینہ آپ اس میں ایڈ کر لیں گے تو وہ حازمدار ہو جائیں گے آپ کے کباب تو اس لیے نا آپ نے پدینہ لازمی ڈالنا اگر کئی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پدینہ پسند نہیں ہوتا تو وہ نہیں ڈالنا پسند کرتے ہیں تو آپ اگر ڈالنا پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور ڈال لیں گے اگر آپ کو پسند ہے جو پدینہ تو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اب یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کتنا سمودھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا ملائم جو ہے ہمارا مکسچر بن کر تیار ہے کوئی اس کے اندر جو ہے نا مطلب زیادہ بڑا کیمہ یا پھر مطلب صحیح سے اس کی بائنڈنگ نہیں اور دیکھیں یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کتنے اچھے سے جو ہے نا ہمارے جو کیمہ ہے نا کباب کا کیمہ وہ بن کر ریڈی ہو چکا اور دیکھیں کتنا سمودھ کتنا ملائم جو ہے ہمارا بن کر تیار ہوا ہے یہ کیمہ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر کر تو پھر بنانا اس طریقے سے آپ کے کباب کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں مکسچر جو ہے نا ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے کوشش کیجئے گا آدھا گھنٹہ ضرور رکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ فریج میں رکھیں گے یہ سیٹ ہو جائیں گے تو ان کی بائنڈنگ جو ہے نا وہ اچھے طریقے کے ساتھ ہو جائیں گی اگر اسی وقت مکسچر بنا گا فوری فرائے کریں گے تو ابھی ٹوٹیں گے نہیں لیکن تھوڑا مسنا ایشو آئے گا تو فریج میں رکھ دیں گے تو اس کی اچھے سے یہ سیٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر اس کو سائٹ سے اچھے سے ہم نے صاف کر کے تو اس کو فریج میں رکھ دیا تھا یہاں پر تقریباً پونہ گھنٹہ میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا اب ہاتھوں پر میں نے گھی لگا لیا ہے اس کو اچھے سے شیف دے دیں گے گھی میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ جو ہے نا وہ کباب جو ہاتھوں کے ساتھ چپکے نا تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ چاہے اس کو جو مرضی شیف دے سکتے ہیں چاہے تو آپ سی کباب کی شیف دے سکتے ہیں تو یہ میں یہاں پر گول جو ہے نا کباب جیسے چپلی کباب لائک شیف ہوتی ہے وہ میں دے رہی ہوں تو یہ نورملی کباب جو گھروں میں بنایا جاتے ہیں میں نے وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ نے نا بکرہ عید پر بہت سے لوگ بناتے ہیں کباب اور کہتے ہیں ہمارے کباب جی ٹوٹ جاتے ہیں وہ مطلب جب پین کے اندر ڈالتے ہیں تو کباب نا ٹوٹ جاتے ہیں پورا کباب نہیں رہتا آپ نے اس ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فولو کرنا ہے جتنی میرنگ میں نے آپ کو بتائی آپ نے اتنی ہی ڈالنی اور یہاں پر سارے کباب کی شیئر میں نے بنا لی تھی اور پین یہاں پر جی میں نے لے لیا اب یہاں پر اس کے اندر ہم ڈال لیں گے آئل اور آئل جو ہے آپ نے تھوڑا زیادہ ڈالنا کیونکہ ہم نے ان کو ڈیپ فرائے کرنا ہے شیلو فرائے نہیں کرنا یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو آئل کو گرم کر لی ہے اتنا زیادہ آئل کو گرم نہیں کرنا بس تھوڑا سا آئل کو گرم کرنا ہے اور ان کو ہم نے فرائے جو ہے وہ میڈیم فلیم پر کرنا ہے کیونکہ یہ کچھے کی میں کہ ہم کباب بنا رہے ہیں تو اس کو جو میڈیم فلیم پر ہم فرائے کریں گے زیادہ فلیم آپ نے بلکل بھی نہیں بڑھانا کیونکہ اگر آپ زیادہ فلیم بڑھائیں گے تو آپ کے کباب باہر سے پک جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہیں گے تقریباً آپ نے اس کو بارہ سے تیرہ منٹ پکانا ہے اور ہلکی آنچ پر ہی پکانا ہے ہلکی آنچ پر پکانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اندر والا مکسچر ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے اس لئے آپ نے اس کو ہلکی آنچ کر دینی ہے جب آپ کباب سارے اندر ڈال دیں گے تو آپ نے آنچ بلکل دھیمی کر دینی ہے تاکہ اچھے سے جو کباب ہے کیونکہ چکن کے کباب جو ہوتے ہیں وہ آپ فل فلیم پر بھی فرائی کریں گے تو وہ پک جائے گے لیکن یہ جو مٹن کے کباب لگا لیں بیف کے کباب لگا لیں یہ جو ہے نا ان کے لئے تھوڑی فلیم وہ دھیمی ہی رکھنی پڑتی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں گلنے کے لئے تو اس لئے ہم بھی میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے اور آپ نے بھی میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنے ہیں آنچ آپ نے تیز بلکل بھی نہیں کرنی اور یہاں پر یہ دیکھیں آنچ ہماری ہلکی ہے نا اور ہمارے کباب بن رہے یہاں پر تقریباً چھے سے سات منٹ ہو چکے کبابوں کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں آنچ بلکل ہلکی پر پکا رہی ہوں تو اب ہم اس کی سائٹ کر دیں گے چینج اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے کبابوں پر کتنا اچھا ماشاللہ سے کلر آیا ہے تو اس طریقے کا کلر ہی ہمیں چاہیے تھا گولڈن براؤن سا کلر اس کے اوپر آیا ہے بہت ہی اچھا یہ کباب بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور فولو کرنا ہے تو آپ پر یہ کسی مہمانوں کے آگے بھی کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو رکھ سکتے ہیں آپ ان کو بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر جی سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو اس طریقے سے پریس کریں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی ہم نے دہیں ایڈ کیا مسالیں ہیں وہ سارے اندر سے جو باہر آجے اس کے پانی ہے تاکہ اچھے سے جو ہمارے کباب اندر سے بھی کوک ہو جائیں تو اس طریقے سے آپ سارے کبابوں کو پریس کریں اور یہ اچھے سے پک بھی جائیں گے اور تھوڑے سے مطلب ان کے سائز بھی تھوڑا سا بھڑ جائے گا اور اب یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کباب جو ہے نا وہ اچھے سے پکریں ہلکی سے آنس پہ ہم ان کو بنا رہے ہیں اور اس آنس ہم نے تیز بلکل بھی نہیں کی جتنی ہلکی ویسے اگر آپ نورملی گھر میں کھانا بھی جو بناتے ہیں جتنی ہلکی آنس پہ آپ کھانا بنائیں گے نا بلیو کریں کہ اتنا ہی آپ کا ٹیسٹی کھانا بن کر تیار ہوگا کیونکہ ہلکی آنس پہ جو آنس سالن لگا لیں چاول ہر چیز جو بھی کچھ چیز لگا لیں ہلکی آنس پہ بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارے کباب یہاں پر یہ دیکھیں کتنے مزے کے کباب ہمارے بن کر ہو گئے ہیں ریڈی اور سٹینر میں نے لے لیا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے کباب ماشاءاللہ سے بن کر ہو گئے ہیں تیار اب ہم ان کو نکال لیں گے سارے کباب کو اور یہ میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی کہ ان کی فائنل لک کیسی لگ رہی ہے تو ایک ایک کر کے ہم ان کو نکال لیں گے اچھے سے ہم ان کو سٹین کر کے تو ان کو کبابوں کو ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم ان کا سٹینر اس لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آئل ہے وہ سارا نکل جے اور جب آپ نے کباب نکال لیں تو ان پر آپ نے چولا تیز کر دینا تاکہ جو کبابوں کے اندر آئل گیا وہ بھی باہر آجے اور یہ ہیں ہمارے کباب کی فائنل لک اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے بن کر تیار ہوئے تھے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ